موسیقی کہ گفت دان مہا کر جان تمہارا دائیں ہاتھ دان کرے اور بائیں کو بتانا چلے گہرہ ارث کیا تھا اس بات کا اس دان کی چھائے نہ پڑے تمہارے چت کے بار تو دان شد ہے پتہ ہی نہ چلے دان ہو جائے تم کرو نہ وہ ہے پاس سے پاس اور دور سے دور ہے اس کا ارث کیا تھا اس کا ارث تھا جو نہیں جانتا اس کے لیے دور سے دور ہے وہ ہے کہے گا بھاگو دوڑو محنت کرو اگر کوئی بھی وقتی کسی بھی دھرم شاستر کا انواد کر رہا ہے تو سننے سے پہلے اس سے پوچھ لینا بھائی تم دیکھا ہے تم گئے ہو وہاں تم نے وہ ستھان کبھی چھوا ہے تم نے وہاں کی الوکک آنند کی انبھوتی کبھی کی ہے اگر کی ہے تو میں سنوں گا اگر نہیں کی ہے تو پھر تم بولے جاؤ ہم چلے لیکن سیدھی سی برباشت میں آج مورل گروپ میں سمجھا جس سکریہ میں تم شکتی کو کھوتے ہو وہے کام ہے یا کرو ہے وہے لوگ ہے یا مو ہے یا اہنکار ہے یا جاپ ہے رہے کیا ہے واسنا رہے کیا ہے ویکار جبجی صاحب پوڑی نمبر تین گاوے کو تان خووے کی سہتان پہلے دن میں نے آپ سے کہا کہ جبجی اس پرم پرسند تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جبجی ایک راستہ ہے جس میں 38 پوڑیاں ہیں اور وہ پوڑیاں آپ کو پرم خوشی تک لے جاتے ہیں اگر جبجی کو پڑ کر آپ کو خوشی نہیں ملتی آنند نہیں ملتا کھماری نہیں چڑھتی تو سمجھ لینا بیکار ہو گیا پرماتما کا راستہ ہے جبجی خوشیوں کا راستہ ہے جبجی سب سے پہلی بات یہ دھیان میں رکھ لیں کوئی بھی دھرم سہستر کوئی بھی دھرم سہستر اگر تمہیں کھلا نہیں دیتا تو ماری پنکھڑیاں کھول نہیں جاتے ہیں آنندگی اور سگند بکھیرنے نہیں لگتے ہیں تو سمجھ لینا وہ سہستر نہیں سہستر وہی جو تمہیں آنندگی پرکاشٹہ پر لے جائے آئیے ہم تیسری پوڑی میں پرویش کرتے ہیں گاوے کو تان سے مل جائے گا وہے بل اکٹھا کرنے میں جھوٹ جاتا ہے جبجی کا ایک ایک شبد بے شکیمتی ہے اس کو ایسے ہی مت پڑھ لیا کرو اتل خجانے چھپے ہیں اس کے ویتر خوشی گئے اور خوشی تمہارا چرم لکش ہے اگر تمہیں خوشی نہ ملے تو پھر کوئی بھی کام کرنا بیارت ہو گیا اس لئے میں تمہیں کہتا ہوں کہ سانسارک کام بھی سانسارک کرتے بھی اگر تمہیں خوشی نہ دیں تو پھر تم نے اسے پوری تلینطہ سے کیا لیں پھر آدھے ادھورے من سے تم نے اپنے فرض پورے کیا گاوے کو تان ہووے کیسے تان کسی کسی کو لگتا ہے کہ اگر میں بل شالی ہوں گا تو مجھے وہ خوشی مل جائے گی لگتا ہے وہ مسلمین بن جاتا ہے وہ اپنا قد بڑھا لیتا ہے اپنے مسلمز بنا لیتا ہے اپنا شریر سودھرڑ کر لیتا ہے جسے لگتا ہے کہ شاریرک بل میں وہ مل جائے گا وہ ہے خوشی جس کی چاہت ہے میرے انتظر کو وہ ہے شریر کا مسلم بڑھانے سے طاقت بڑھانے سے مل جائے گا تو وہ ہے شریر کی طاقت کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے گاوے کو دات جانے نیسان جس کو لگتا ہے شاریر کبل کو اکٹھا کرنے سے وہ ہے خوشی مل جائے گی اور کسی کو لگتا ہے اس کی بہت سی داتیں ہیں ان میں سے کسی ایک دات کو وہ ہے چون لیتا ہے کہ اس دات کو اکٹھا کرنے سے مجھے خوشی مل جائے گا اور دیکھئے سب کی تمنہ الگ الگ ہوتی ہیں کسی کو آنند آتا ہے انجینئر بننے میں کسی کو آنند آتا ہے ڈاکٹر بننے میں کسی کو آنند آتا ہے پریم میں کسی کو آنند آتا ہے جھوٹ ہوڑ لے میں جس کو جس میں آنند آتا ہے وہ ہے وہ ہی کرتا ہے گاوے کو تان ہووے کسے تان گاوے کو دات جانے نیسان جس بھی کسی دات میں پرماتمہ کی انیک داتیں ہیں ملٹی ڈائیمینشنل داتیں ہیں جس کو جو دات میں رس آتا ہے وہ ہے اسی کو اکٹھا کرنے میں لگ جاتا ہے گاوے کو گون وڑیایا چار کسی کسی کو یہ لگتا ہے کہ شریر کا بل اکٹھا کرنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے اور کوئی آنند آت اکٹھا کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے وقت کی خرابی ہے اور پھر اسے لگتا ہے کہ میں کچھ گون بھر لوں اپنے بھر میں کچھ ایسا کروں جس سے مجھے وڑیای ملے لوگ میری شلاغہ کریں لوگ میرا گونگان کریں لوگ مجھے مان دیں سن مان دیں وڑیای کریں گاوے کو گون وڑیایا چار گاوے کو ودیا وکھم وچار کسی کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں ودیا کو اکٹھا کروں پڑھائی اکٹھے کروں سوچنائیں اکٹھے کروں پرتیک ڈائیمنشن کی سوچنائیں اکٹھے کریں اس کو پرتیک ڈائیمنشن کی سوچنائیں اکٹھا کرنے میں آنند آتا ہے خوشی ملتی ہے اور بابا کہتے ہیں جس کو جس میں خوشی ملے گی وہ وہ ہی کچھ کرے گا کسی کو بل میں خوشی ملے گی کسی کو کسی آنیدات میں خوشی ملے گی کسی کو اپنے بھیتر گن اور وڑی آئی کا ڈنگ اکٹھا کرنے میں خوشی ملے گی اور کس کو اپنے بھیتر ودیا کسی بھی پرکار کی آرڈ کلا اکٹھے کرنے میں سکھ ملے گا وے کوئی انجینئر بن جائے گا وے کوئی ڈاکٹر بن جائے گا جس کو جس میں خوشی ملتی ہے لکش کیا ہے مانو کا لکش ہے خوشی کیسے ملے گا جس کا من جیسے کہتا ہے کہ مجھے اس میں خوشی ملتی بابا کہتے ہیں وہ ہے وہی کرتا ہے ڈاکٹر بن جائے گا گاوے کو ودیا وکھ میں وچار گاوے کو ساج کرے تنکھے ڈاکٹر بن جائے گا کسی کو شریر بھی جان میں روچی ملتی ہے بہہ دیکھتا ہے کہ یہ شریر کا ڈانچہ چلتا کیسے اور یہ شریر کا ڈانچہ بکھر کیسے جاتا ہے گاوے کو ساج کرے تنکھے چلتا کیسے ہے ڈانچہ اور آخر میں یہ بسم کیسے ہو جاتا ہے راک کیسے ہو جاتا ہے ٹھہر کیوں جاتا ہے کیسے جاتا ہے یہ ہارٹ بوٹ رکھ جاتی ہے یہ بیتر کے اورگن کام کرنا بند کر دیتا ہے پھر بہہ اسی طرف لگ جائے گا کھوج کرے گا اس کو اسی میں راست آتا ہے گاوے کو جی لے فیرتے کسی کسی کو اتپتی کیسے ہوتی ہے جی وطپن کیسے ہوتا ہے اور پھر بڑھتا کیسے ہے پھر جیو کا جنم کیسے ہوتا ہے جیو گرب میں پرویش کیسے کرتا ہے اور وہاں بہہ بڑھتا پھولتا کیسے ہے اور پھر اس کا جنم کیسے ہوتا ہے اس میں روچی ہوتی ہے تو پھر وہاں گائنکاولیشسٹ بن جاتا ہے کیسے ماتا کی گرب میں ایک چھوٹا سا جیو دے بن جاتا ہے پورا دے کسی کو شریر سنگرچنا میں آنند آتا ہے کیسے جنم لینے کے بعد یہ پھلتا ہے پھولتا ہے اور کیسے اس کے سب ہی آرگن کام کرتے ہیں اور کیسے یہ بند ہو جاتے ہیں پرتیک کی اپنی اپنی روچی ہے تو بابا کہتے ہیں اپنی اپنی روچی کے انوصار پرتیک کو اسی کام میں آنند آتا ہے اسی کام میں خوشی آتی ہے اور وہاں اسی کام کو کرتا ہے آئیے ان چار شبدوں کو پھر دور آلیں گاوے کو تان ہوئے کسے تان جس کو بل شریر قبل میں نجر آتا ہے وہاں شریر قبل اکٹھا کرتا ہے مسلمین بن جاتا ہے گاوے کو دات جانے نیسان جس کو کسی اور پرماتمہ کی دات میں خوشی ملتی ہے وہاں اس دات کو اکٹھا کرنا سروع کر دیتا ہے جوابے کو گون بڑی آئی یا چار کسی کسی کو لگتا ہے کہ میں یہ گون بیدا کرنا تو مجھے مان سنمان ملے گا بڑی آئی ملے گا تو اس کو خوشی اسی میں ملتی ہے کوئی کوئی بکتی ایسے ہوتے ہیں وہاں گونی ہوتے ہیں اگر آپ ان کے چرن اس پر شنا کرو تو وہ ناراضح ہو جاتی ہے تمہیں اتنا بھی صلیقہ نہیں کہ بڑوں کے سامنے وہ بہار کیسے کیا جاتے ہیں تھوڑا ششتہ چار تو سیکھو گاوے کو ویدیا بکھا میں بچار یا کسی اور پرکار کی ویدیا کے بھی ترجے سے خوشی ملتی ہے وہے پھر اس ویدیا کو ایک اترت کرنا شروع کر دیتا ہے اس ویدیا میں سے بھی پرکار کے آرٹ کلائن کوئی چترکاری کوئی کنسٹرکشن کوئی امارت کا بنانا کوئی فیشن ڈیزائنر بہت طرح کی آرٹس ہیں فرماتمہ کی سرجنا میں کوئی کمی نہیں تو جس کو جسمیں آنند آتا ہے بابا کہتے ہیں وہے ادھر ہی لگ جاتا ہے کیوں اب اس کا سوال بڑا شاندار ہے اور جواب بھی بڑا شاندار ہے کیوں لگتا ہے ادھر اب کسی کی اچھا ہوتی ہے ماں باپ کی کہ یہ پڑھے اور پڑھ کر انجینئر بن جائے لیکن وہیں انجینئر نہیں بنتا وہیں کلاکار بن جاتا ہے اور کوئی پی ایش ڈی کر لیتا ہے اور اس کو کام دھام نہیں مجھتا ہوں اور کوئی دس جماعت پڑھا ہوتا ہے وہے بڑیا کرکیٹر بن جاتا ہے اور اس کو بارد اردن بھی جاتا ہے کیا ہوا اس نے بیتر کی پوٹینشلٹی کو وکست کر لیا تو بابا کہتے ہیں جو تمہاری بیتر کی پوٹینشلٹی ہے وہے تمہیں پریلت کرتی ہے جس میں تمہیں آنند آتا ہے تمہاری آتمہ تمہاری روچی بتلاتی ہے کہ تمہیں کس میں آنند آتا ہے لیکن ہم دھکا کرتے ہیں بچہ کہتا ہے میں نے آرٹسٹ بننا ہے اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں نہیں آرٹسٹ نہیں بننا ہے تُم نے تو ڈاپٹر بننا ہے تُم نے تو انجینئر بننا ہے بچے کی روچی نہیں ہوتی لیکن ماں باپ اپنے سپنوں کو جنہیں چوک گئے تھے انہیں پورا کرنے بچے بنا لیتے ہیں ماں باپ چاہتا تھا میں ڈاپٹر بنوں انجینئر بنوں نہیں بن پایا تو پھر وہ اپنے ادھورے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے بچوں کا سارہ لیتا ہے بچوں پر یہ ٹوکری رکھ دیتا ہے کہ اب تم ڈھو لیکن بچے کی اپنی بیتر کی پوٹینشلٹ ہے بچے کی اپنی کامنا ہے بچے کی اپنی روچیاں ہیں بچے کو ادھر ہی جانے دو جہاں اس کی روچی اسے لے جانا چاہتی ہے اگر روچی کے انسار بچہ چلے گا تو دن دونی رات چوگنی ترکی کرتا ہے اور اگر روچی کے بپریتیں چلے گا ہواوں کے بپریتیں چلے گا بیراٹ کی اچھا کی بپریتیں چلے گا تو وہاں کامیاب نہیں ہو گا آج دنیا نہ کامیاب کیوں ہے کیوں کہ وہاں بیراٹ کی ہواوں کے بپریتیں چلتا ہے وہاں بہتا نہیں ویرات کی ہواوں کے سنگ سنگ وہے اسے لڑتا ہے وہے ہواوں کے برد تیرتا ہے اور پھر ویرات تو ویرات ہے ویرات کی شکتی ویرات ہے مانو کی شکتی سیمت ہے کب تک لڑ پائے گی آخر میں تو مار جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں حوصلہ کو بیٹھتے ہیں چلنا اُدھر ہی پڑتا ہے جدھر ویرات کی اچھا ہوتی ہے تو ویرات کی اچھا کے ونہ تیر تو سکتے ہو لیکن کتی دیر تک جلدی ہی تک جاؤ گے جلدی ہی سمرپن کرنا پڑے گا تو بابا کہتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ تم پہلے ہی ہواوں کا رکھ باپ لوں ہوایں جدھر چل رہی ہیں اُدھر کی طرف ہی چلو پھر تیرنا نہیں پڑے گا پھر بہنا پڑے گا ہوایں تمہارا راستہ روکیں گے ورن تمہارا راستہ پورن کرنے کے لیے تمہارا سنگ دیں گے تمہارا سہارا بنیں گے گاوے کو ودیا وکھم وچار جس کو جس ودیا کے وطر آنند آتا ہے خوشی ملتی بہہ اسی ودیا کی طرف چل پڑتا ہے گاوے کو ساج کرے تنکھے کوئی وکتی شریر وگیان میں روچی رکھتا ہے تنکھے وگیان میں کیسے یہ کام کرتے ہیں سارے اورگن پھر بہہ اُدھر ہی رکھ جاتا ہے گاوے کو جی لے پھر دے پر کچھ لوگ مرنے کے بعد پھر جیبن کیسے ہوتا ہے کیسے گرب میں پرویش کرتا ہے کیسے ایک چھوٹے سے سفرم سے اتنا بھاری برون بن جاتا ہے اس ودیا کی طرف چل پڑتا ہے لیکن بابا کہتے ہیں چلتا وقتی اُدھر ہی ہے جدر اس کی روچے ہوتی ہیں لگتا ہے کہ اس بل میں خوشی ملے لگتا ہے کہ اس ودیا میں خوشی ملے لگتا ہے کہ یہ آرٹ میں سیکھ رہوں تو خوشی ملے جس کو جس طرح سے سکھ نظر آتا ہے جس دشا میں وہ اسی دشا میں جانا شروع ہو جاتا ہے اس کی یادرہ اسی دشا میں چلنا شروع ہو جاتا ہے تم اپنے بیتر کی اچھاؤں کے سارے چلتے ہیں لیکن اس میں تھیم کیا ہے بابا کیا کہنا چاہتے ہیں بابا کہتے ہیں کہ تمہارا انتیم لکش تم چاہے ودیا اکٹھی کرو چاہے گونے اکٹھا کرو چاہے بل اکٹھا کرو چاہے شریر ویجیان اکٹھا کرو چاہے بچے کی پیدائش کہ گونے اکٹھا کرو کوئی بھی ودیا اکٹھی کرو لیکن تمہارا انتیم لکش ایک ہی ہے اور انتیم لکش کیا ہے انتیم لکش ہے سکھ کہیں نہ کہیں تم سکھ کے چاہوان ہو کہیں نہ کہیں تم سکھ کے پجاری ہو تم سکھ چاہتے ہو اگر ودیا اکٹھی کرو تو کیا ملے گا سکھ اگر مسل اکٹھے کرو تو کیا ملے گا سکھ اگر گونے اکٹھا کرو تو کیا ملے گا سکھ مانسنمان ملے گا مانسنمان میں سکھ ملے گا اور اگر کوئی آٹھ اکٹھا کر دیا شریر کیسے چلتا کیسے راہ ہوتا اور کیسے پنر جنم ہوتا اس کا گیان اکٹھا کر لیا کیوں اکٹھا کر لیا کیونکہ سکھ ملے گا تو بیسک چاہت کیا ہوگی سکھ بابا کہتے کہ انت تیہ تم سکھ کی تلاش میں ہوگی اکٹھا چاہے کچھ بھی کر لو اکٹھا چاہے دھن کر لو سوچنائیں کر لو اب یہ سر لوگوں کے پاس کیا ہیں سوچنائیں ہیں انبہو تو ہے سوچنائیں یہ ہے آپ کو دوڑانا اچھی طرح سے جانتے ہیں اور جو بکتی دوڑانے کی کلامیں سمپن ہے وہ ہے اچھا سر ہے وہ ہے اچھی طرح سے تمہیں دوڑا پائے گا اس کے سمجھانے کا طریقہ بلکشن ہے لیکن اس کے پاس کیا ہے سکھ نہیں بابا کہتے ان کے پاس سکھ نہیں ان کے پاس سوچنائیں بابا کہتے ان کے پاس دھن نہیں ہے ان کے پاس سکھ نہیں ہے ان کے پاس دھن ہے شما کرنا سکھ نہیں ہے دھن ہے ورن ابھی بھی ان کی انکاکشہ ہے کہ کیسے اور دھن کو پراکت کرو کیوں کیونکہ اچھا ہے کہ کیسے اور سکھ اکٹھا کرو یہ پرپورشن نیٹ ہے کیسے دھن اکٹھا کرلوں مطلب کیسے سکھ اور اکٹھا کرلوں جتنا ہے that is not sufficient اگر جتنا ہے اتنا sufficient نہیں ہے تو بابا کہتے ہیں پھر تم دکھی ہی رہو گے پھر چاہے ودہ اکٹھے کرلوں سوچنائیں اکٹھے کرلوں شریر بجیانی بن جاؤ گائنکالوجسٹ بن جاؤ کوئی بھی کلا سیکھ لو کوئی بل اکٹھا کرلوں مسلمین بن جاؤ کسی پرکار کی گدیوں کو اکٹھا کرلوں چیف منسٹر بن جاؤ پرائم منسٹر بن جاؤ پھر چاہے منتری سنتری بن جاؤ کچھ بن جاؤ پھر چاہے وڑی کاریں کھرید لو جہاج کھرید لو ہیڈی کپٹر کی اگر تم سنتشت ہو تو بس تم سمجھ لو کہ تمہیں تمہارا مقام مل گیا اور تمہارا مقام کیا ہے میں نے پہلے کیوں بتایا جب جی کا جو مقام ہے بھجی تمہارا مقام ہے جب جی کا مقام کیا ہے جب جی کا مقام ہے خوشی جب جی کا مقام ہے پرسنتہ جب جی کا مقام ہے آنند اس سگندت ہوا میں بیٹھ جانا اس آلی شان بگیچے میں بیٹھ جانا جہاں ہوایاں بہتی ہیں آنند کی خوش بولی ہے جہاں چاروں طرف خوش آلی ہی خوش آلی دکھ کا نام نشان نہیں ہے جہاں کوئی لوگ نہیں کوئی شوک نہیں جہاں کوئی ادھیرے نہیں جہاں کوئی باغ دوڑ نہیں کوئی آپا دھاپی نہیں کوئی کمپیٹیشن نہیں بابا کہتے ہیں اگر تم وہاں پوچھ گئے تو پھر تمہیں کسی پرکار کی ودیہ کی اوشکتہ نہیں پڑے گا کیونکہ یہ سارا جو تم نے اکٹھا کیا یا جس کے لئے اکٹھا کیا وہ تمہیں مل گیا کیا تم نے خوشی کے لئے اکٹھا کیا اور اگر تمہیں خوشی ہی مل گئی تو پھر تم کہے اکٹھے کرو کیوں بل کی کام نہ کرو کیوں دھن کی کام نہ کرو کیوں سوچناوں کو اکترت کرنے کی کام نہ کرو کیوں آئی ایس آئی پی ایس بننے کی کام نہ کرو کیوں یو پی ایس آئی کے اگزام کلیر کرنے کی چیستہ کرو کیوں ڈگری داری بننے کی چیستہ کرو کیوں ڈاکٹریٹ کی اپادی اور ان ان الانگکار ان کو پانی کی چیستہ کرو نہیں کرو سچ میں تم سوچنا کبھی بیٹھ کے میرے بھائی بہین یو ایس آئی سے یہاں آتے ہیں بیچ میں دیوار تھی گھر بند تھا کیونکہ سب ہی چلے گئے وہاں کی ناغرکتہ مل گئے سوچا تھا وہاں چلے جائیں گے سب دکھڑے مٹ جائیں گے آنند کا جیبن ہوگا اب بھاو سماپت ہو جائیں گے خوشی ہی خوشی ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی کبھی یہاں آتے ہیں عرب پتی ہو گئے ہیں یہاں آ کر جب اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنس کو آ جاتے ہیں میں نے میرے بھائی سے پوچھا پییا مجھے ایک بات بتاؤ تم ہو تو بڑے ایماندار جھوٹنے بولتے ہیں چرا یہ بتاؤ جب تم یہاں تھے ترتی یہاں تھی خوشی یہاں تھی کہ اب تم عرب پتی ہو وہاں ڈکٹر ہوگا اب وہاں خوشی ہے پر سنتہ ہے آنند ہے ترتی ہے یا یہاں تھی جب تم بچپن میں بھائی بہنوں کے مد میں ماں باپ کے مد میں بیٹھے کھر کھلا کے ہسا کرتے تھی تو وہاں ایک بار کی عطیت میں کھو گیا کچھ دیر تک مجھے لگا کہ اس کا کوئی اور جھروکہ کھل گیا ہے دو چار منٹ اس نے آنکھیں موندیں رکھیں اور میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے جر جر آنسو بیٹھے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھوڑی بھائیہ تم چھوٹے تمہارے آگے جھوٹ نہیں بولتوں گا ویسے بھی میں جھوٹ نہیں بولتا ایمانداری سے پوچھو تو جو سکھ یہاں تھا گریب بھی تھی لیکن ترکتی بہت تھی تھہراب بہت تھا خوشی بہت تھی آند بہت تھا سب رل ملکے رہتے تھے سکھ دکھ سان جاتا لیکن وہاں جا کر جیسے چین اجڑ گیا ہو ڈالروں کی چمک میں خوشی کھو گیا ہو بھائیہ سچ پوچھو تو جب میں یہاں تھا ان باتوں کو بھلا نہیں پا رہا جو سکھ چھجوزے چوارے نہ برک نہ بکھارے ایسے ہی کبیر نہیں کہتے ہیں جینی جینی سی چیدریہ بھونتے ہیں اور بجن کاتے ہیں جو سکھ پائے رام بجن میں جو سکھ پائے رام بجن میں ماندولا گیا مرو رام فکیری میں فکیری میں ماندولا گیا میرو رام ماندولا فکیری میں جو سکھ ہے المستی میں جو سکھ ہے بے پرواہی میں جو سکھ ہے وہے امیری میں کہاں وہے پرواہ کرنے میں کہاں وہے دربی میں کہاں جو فکیری میں المستی میں سکھ ہے اور بات تو ضرور ہے تمہیں سکھ ہے تمہاری تلاش الٹیمیٹلی سکھی ہے تم کر چاہے کچھ بھی رہے تم چاہتے سکھوں تمہارا گول الٹیمیٹ گول سکھ ہے اگر تمہیں سکھ مل جائے اتنا سکھ مل جائے کہ تم ترپت ہو جاؤ تو اس کے بعد تم دیکھنا تمہاری دتی کیا ہوتی ہے اگر تمہیں سکھ مل جائے اور تمہارے غردہ ترپت ہو جائے اس سکھ سے جو تمہیں ملا پھر تم میری طرف بیٹھ جاؤ گے پھر کہیں جانے کا من نہیں کرے گا کیونکہ تم وہاں پہنچ گئے جہاں فرم سکھ کا ساگر ہے اور اگر ابھی بھی تم باہر گلیوں میں بھونکتے پھرتے ہو بازاروں میں بھونکتے پھرتے ہو ابھی بھی تم کچھ تلاش کر رہے ہو وہ تلاش چاہے کسی بھی چیٹ کی ہو مان سنمان کی ہو دن کی ہو سکھ سواد کی ہو تو سمجھو تمہیں سکھ کا ساگر نہیں ملا سیدھا سیدھا مطلب ہے سنت کیوں ایک آنت میں بیٹھ جاتا ہے اپنی جھوپڑی میں چھوٹی سی کٹیا میں بیٹھ جاتا ہے تم نے کبھی سوچا کیونکہ بہت تربت ہو جاتا ہے اس کا روان روان تربت ہو جاتا ہے اس کا روان روان شانت ہو جاتا ہے اس کی ساری پیاس مٹ گئی ہوتی ہے اس کی ساری بیچینی ختم ہو جاتی ہے اس کے سب اپدرب شانت ہو جاتی ہیں وہ مگن ہو جاتا ہے اور اگر ابھی بھی کوئی نہ بیٹھے ابھی بھی کہیں شیور لگانا ہے کہیں جانا ہے لوگوں کو سکھی کرنا ہے تیان رکھنا بات کڑ بھی لگے گی یہ سماج صدارک تربت نہیں ہوتے ہیں اب بڑی اُلٹی بات کہہ رہا ہوں جو تربت ہو گیا وہ سماج صدارنے کی ووستہ کرے گا کیونکہ اس کی بہتر کی اوہ پہو مٹ گئی سماج صدارنا ہے لوگوں کو سکھی کرنا ہے لوگوں کو صحیح راستے پر ڈالنا ہے تو اس کا مطلب وہ ابھی طرف تو ہوا نہیں وہ ہے سماج کو صدارنے کا پریاس کر رہا ہے اس کا مطلب پرماتمہ کی سرشتی میں کہیں کوئی خرابی ہے جس کو تم ٹھیک کر دوگے اور تمہاری اتنی اوقات ہے کہ پرماتمہ کی سرشتی کو تم ٹھیک کر سکتے ہو تم نہیں کر سکتے ٹھیک پرماتمہ کی سرشتی کو پرماتمہ ہی ٹھیک کر سکتا ہے اس کا ہی بنایا ہوا ہے سارا اور وہی جانتا ہے کہ کیسا ٹھیک ہوگا ساری ندیاں گندی ہو گئی تھی کرونا آ گیا ہمارے منسٹرز نے کہا کہ ہم گنگا کو صاف کر دیں کرونا آ گیا لوگ گھروں میں بند ہو گئے وہے گند کھلرنا بند ہو گیا وہے گندے نالے گنگا میں ملنے بند ہو گئے اور تم نے شاید دیکھانا ہو لیکن گنگا کنارے جو رہتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ گنگا کا پانی شیشہ بن گیا ہے شیشہ وہے جانتا ہے ہاو ٹو پیوری فائی دا واٹر آف گنگا اس نے کچھ ہی دنوں میں گنگا صاف کر دیں بھی نہ کسی محنت کی کیونکہ اس نے کار تم گندہ کرتے تھے اور تم گھروں میں کہہ رہے گنگا پھر وہی نرمل دھارا لیے چلنے لگے وہی جیسے گوم مکھی سے نکلا تا شیطر جل وہی سب کہیں بہنے لگا سب فیکٹرییاں بنتی سارے ہندوستان میں کوئی گندہ نالا کوئی فیکٹری کا گند گنگا میں ملنے بند ہو گیا اور گنگا پھویتر ہو گئے گنگا کو پھویتر تم کرتے ہو اور گنگا کو پھویتر کرنے کا بہانہ کرنے والوں کچھ مت کرو صرف اتنا سا کر دو کہ جو کیمیکل دربے سے گنگا کو دوشیت کرتے ہیں وہ کیمیکل دربیوں کی فیکٹریوں کو ہٹا جا اس کا پروہہ موڑ دو اس کا دوشیت جل گنگا میں ملے ایسا اپائے کر دو جہاں 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 مگج کھپائی کی ضرورت کیا ہے گنگا تو پھویتر ہے ایسے ہی تمہارا انتصبی پھویتر ہے تم نے اپنی سیاستوں کے ساتھ تم نے اپنی چالاکیوں کے ساتھ اسے اپویتر کیا ہے اسے گندہ کیا ہے تم صدا سے نرمل ہو تم صدا سے شدبت ہو اور تم نے اپنے پیاس سے ہی اسے دوشیت کیا ہے تو کرپا کر کے اس کو میلہ کرنا بند کر دو اور یہ میلہ ہوتا کیسے ہے میلہ ہوتا ہے تمہارے غلط کاموں سے اور تمہارے غلط کام کیا ہے غلط کام جو نقل کرتے ہوتے ہیں ادھیاتوں کی جاب کر لو پاٹ کر لو دان کر دو پنے کر دو پوزہ پاٹ کر لو تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ پنے کرم ہے لیکن دھیان رکھنا یہ پنے نہیں ہے جب تم سچ میں دان کرو گے تو تم دان نہیں کرو گے اس لئے کہاوت تھی ہمارے کہ گفت دان مہا کا لان تمہارا دایاں ہاتھ دان کرے اور بائیں کو بتانا چلے جہرہ ارد کیا تھا اس بات کا اس دان کی چھائے نہ پڑے تمہارے چت کے بار تو دان شد ہے پتہ ہی نہ چلے دان ہو جائے تم کرو نہ وہ ساتھ وقت دان ہے اور ستھ میں وہ ہی دان ہے تام سکھ دان دان پڑے ہوتے ہیں تام سکھ دان تو بے بار ہوتے ہیں تام سکھ دان کے اندر کسی پرکار کی لوگ کی برتی گزی رہتی ہے ساتھ وقت دان میں کوئی لوگ نہیں ہوتا ہے ساتھ وقت دان نے ایک ہاتھ دان کرتا ہے اور دوسرا ہاتھ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے دان ہو جاتا ہے گاوے کو جی لے فرتے گاوے کو جاپے دسے دور ایک مارک درشک کہتا ہے کہ وہ بہت دور ہے دیکھئے دورنا پڑے گا پریاس کرنا پڑے گا مہنت کرنی پڑے گا گاوے کو جاپے دسے دور ایک وقتی ہے جو اپنے آپ کو آچار کہلاتا ہے اپنے آپ کو مارک درشک کہلاتا ہے وہ کہتا ہے وہ دور ہے اور اس دوری تک پہنچنے کے لیے مارک تیہ کرنا پڑے گا اور وہ مارک جتنی جلدی تم دھوڑوگے اتنی جلدی تیہ ہو جائے گا ایسے بھی لوگ ہیں یہ بابی کے شبت ہیں یہ بابا جی بول رہے ہیں جب جی میں گاوے کو دس ہے جاپے دور ایک وقتی ایسا جس کو دور دکھائی باتا ہے پھر وہے بنوں میں نکل جاتا ہے پھر وہے کندراؤں میں نکل جاتا ہے پہاڑوں میں نکل جاتا ہے اسے دور لگتا ہے گاوے کو بکھے ہادرا ہدور لیکن ایک مارک درشک ایسا بھی ہے جو کہتا ہے جاپے دور گاوے کو بکھے ہادرا ہدور ایک مارک درشک ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کوئی اوشمتہ بھی ہے وہے کنکن میں بیابت ہے وہے قریب سے قریب اس لئے اپنشد میں ایک شب بہا گیا وہے پاس سے پاس اور دور سے دور ہے اس کا ارث جاتا ہے اس کا ارث تھا جو نہیں جانتا اس کے لئے دور سے دور ہے وہے کہے گا بھاگو دوڑو محنت کرو وہے دور بہت ہے اور تیج دوڑو اور جتنی تیج دوڑ سکتے ہو وہتنی تیج دوڑ وہے مرخ ہے اور ایک مارک درشک کہتا ہے کہ نہیں دوڑنے کی کوئی اوشمتہ نہیں گاوے کو جاپے دس سے دور کسی مارک درشک کو کہتا ہے کہ وہے بہت دور ہے اس نے تھوڑا جلدی دوڑو بھاگو اور تیج دوڑو اور کمپیٹیشن کرو اور اس سے آگے نکل جاؤ وہے پہلے نہ پہنچے تم پہلے پہنچ جاؤ تو بابا کہتے ہیں جب وہ رکھتا ہے گاوے کو وکھ ہے حادرہ حضور تو کوئی مارک درشک کہتا ہے کہ وہے تو حاجر ناجرہ ہے وہے تو ہر طرف بیاپتہ ہے بس تمہیں آنکھ بند کیے بیٹھے ہو اور تم اگر آنکھ بند کیے ہو تو سوری تو گوہ ہوا ہے پھر اگر تمہیں سورج دکھائی نہیں پڑتا تو دو ہی کارن یا تو تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں دیکھنے کے جا فر تم جان بجھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھے ہو جب تم سوئے ہوئے ہو اس کے طریق تو اور کوئی کارن نہیں ہے گاوے کو وکھ ہے حادرہ حضور بہوش کی شلاگہ کو گاتا ہے اور اس کی شلاگہ کو گاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ذرے ذرے میں بیٹھے مانتے ہیں جس طرف دیکھ لیا جان تصدق کرتے ہیں میں تو محتاج نہیں کعب یا بتکھانے کا پھر کہیں دوڑ کے نہیں جانو پھر نہ کعبہ جانا نہ بتکھانا جانو نہ کاشی جانا نہ کعبہ جانا نہ مکہ جانا نہ مدینہ جانا پھر جہاں تم ہو حادرہ حضور حاضر ناظر ہے میں تو محتاج نہیں کعب یا بتکھانے کا وہ کہیں اور نہیں ملے گا اس کو پانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا نہ مسید نہ مندر نہ کتر پھر جہاں بیٹھے ہو وہیں وہ ہے کیونکہ وہ باہر ہیٹوں اور سریعے کی امارتوں میں نہیں وہ تمہاری بیٹھے ہیں اور کون جانے گا حاضرہ حضور جو اس کو دیکھ لے گا بینہ دیکھے تو گپور ہوا کرتے ہیں جو بینہ دیکھے بولے گا میں نے بہت بار آپ سے کہا ہے کہ جب جی وہ ہی بولے جہاں سے بابا بولے جہاں سے تین دن ندیہ میں اشنان کر کے باہر نکلے اور پہلا شبد اچارت کیا ایک انکار ست نام کرتا با نر پو نر بیر اکال مورت اجونی سے پنکر پسات اگر جب جی کی بیاکیا کرنی ہو تو کپڑی سے مت کرنا ہے کیونکہ یہ اپیوک تستان نہیں ہے اسے ایسا سمجھیں آپ کی بھاشا میں آج کل کی بھاشا میں آج کل کے روچی کے حساب سے جیسے کوئی کرکٹ میچ چل رہا ہے اور آپ نے اس کرکٹ میچ کی لائیو کمنٹری کرنا ہے تو سب سے پہلے تمہیں کیا کرنا پڑے گا سوچ کے بتاؤ اس کرکٹ میچ کی لائیو کمنٹری کرنی ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے چھک سوچا تم کہو کہ وہاں جانا پڑے گا جہاں وہ میچ چل رہا ہے اور اس کو آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا اب وہاں جانا بھی ہوگا اور تمہارے پاس آنکھیں بھی ہونی چاہیے اور تمہارے پاس سارے انسٹرومنٹ بھی ہونے چاہیے کہ وہاں سارے میچ کا درستانت بڑی باریکی سے دکھلا سکیں اور بولنے کا ہنر بھی ہونا چاہیے پھر تم لائیو کمنٹری کر سکو گے ایسے ہی گیتہ ہے صرف جبجی ہی نہیں گیتہ کے اوپر بھی باشی کرو گے ویاخیہ کرو گے تو وہاں بھی لائیو کمنٹری ہے وہاں جانا پڑے گا پھر عمرشد کے بارے میں بولو پھر آشتہ بکر گیتہ کے بارے میں بولو وہاں دتاتری کے بارے میں بولو وہاں کسی سنت کے بارے میں بولو کبیر کے بارے میں بولو صرف کبیر کا بجن چلانے سے کبیر کے بارے میں نہیں بولا جائے گا دیکھئے کبیر تو بول گئے گانے والے نے کہا دیا تم نے کیا کیا اگر تم نے دیکھا ہوتا ہے تو پھر تم ہی گاتے ہیں تم ہی بولتے ہیں لیکن کہاں بولے یہ تو کبیر بولے کبیر کے شبدوں کو اگر ویاکھائیت کرنا ہے تو جہاں سے کبیر بولتے ہیں وہاں تمہیں پہلے جانا سب سے پہلے دیکھئے تاج محل کی ویاکھا کرنا ہے تو کیا کروگا پہلے آگرہ جاؤگے تاج محل جاؤگے تاج محل کے بیتر پروش کروگے ایک چیز کو نہاروگے واریکی سے دیکھوگے وہ ساری منارے ہیں وہ پھول پتیاں وہ تنے وہ کھمبے پھر دو منجلہ امارت وہ چار منارے ہیں سب دیکھوگے واریکی سے دیکھوگے خوب پیوگے اس کو وہ خوب پیوگے پھر بولنے کے جو بینچ ہوگے پھر تم رائی رائی رتی رتی بتا دوگے کیا رنگ ہے کتنا خوبصورت ہے اور پونماشی کے رات ارد راتری میں جب چندرمہ اس کے کلش کے اوپر پہنچتا ہے تو اس کی کیا چھٹا ہوتی ہے ڈرالی چھٹا ہوتی ہے جو بیاکھائیت نہیں کی جاتا اس کا بھوت پورو سندر اگر تم نے دیکھا نہیں تو بیاکھائیت کا شکر پاوگا بہت دیکھنا میں تاج محل کو دیکھنے اکثر جایا کرتا تھا تو کسی رکشہ والے نے مجھے کہا مجھے کہا مالک آپ ایسے کرنا آپ پونماشی کی رات آجانا ہے کسی دن آپ یہاں آتے تو رہتے ہو میں نے کہا ٹھیک پونماشی کی رات میں وہاں گیا تو میں دیکھ رہا تھا ویدیشوں کا جماوڑا وہاں ویدیشی زیادہ تھے سوڑیشی کم تھے توکہ انہوں نے تو بہت بار یہ نجارت دیکھا تھا اور جیسے ہی چندرمہ اس قرش کے اوپر آتا ہے تو سارا تاج محل جیسے پاردرشل ہو جاتا ہے اور وہاں شٹا بیکھا ہی تو ہو نہیں سکتے اتنا پیارا درش بھاپ بھی بھور ہو جاتا ہے بیکتے ایسا آنت کسی کے بارے میں بھی بولنا ہے سب سے پہلے تمہیں وہ ہی کرنا ہوگا جو تم نے سوچا تھا وہاں جانا ہوگا اگر اگر کوئی بھی بیکتی کسی بھی دھرم شاستر کا انواد کر رہا ہے اگر نہیں تو تم خوپڑی سے پڑے لکھیں تم پستکوں کا انواد کرنے لگیں گے اور آپ کو سمجھانے لگیں گے تو کتنا واضف ہے اور کتنا اوثنٹک ہے اور کتنا پرمانک ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر ان کی وانت میں کوئی دیت نہ ہوگا پھر ان کے کنٹ کے بیتر سے نکلے گئے اُدھگار آپ کو یوں معلوم نہ پڑیں گے کہ بیتری چھوڑ سے یہ ٹکرا کے آتے ہیں سمجھنے والے سمجھ ہی جائیں گے تو کہ جو آواز اس سے ٹکرا کے آئے گی اس کرنا اور آلند کے ساگر سے ٹکرا کے آئیں گے جو شبد جو آواز اس سے لطفت ہوگی جو آواز اس میں لبرت بڑھ کے آئے گی اس کی گنبتہ کچھ اور ہوگی اس کی گنبتہ باشن جیسی نہیں ہوگی اور اس کو ہی پربچن کہتے ہیں جو پرا بچن ہوتا ہے بہہ پرا سے لپٹ کر آیا ہوتا ہے وہ شبد پرا سے گچھ مچھ ہوکے آیا کرتے ہیں اور وہ آپ کو بھی لبانویت کر جاتے ہیں وہ آپ کو بھی سگند مان کر دیتے ہیں چاہے آپ وہاں جاتے نہیں لیکن وہاں سے آئی ہوئی خوشبو کو آپ نوچھاور ہو جاتے ہیں آپ کچھ دیر کے لیے مد ہوشی کے عالم میں ڈھوک جاتے ہیں آپ کچھ دیر کے لیے مد مست ہو جاتے ہیں اور پھر دیرے دیرے اگر سنتے رہو گے مجھے روج کمنٹ آتے ہیں بابا ہم تو ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں ہم تو صبح اٹھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب پانچ بج کر پانچ منٹ ہو اور پروشن شروع ہو اور وہوانی کا رس ہمیں جگچور دے اور ہماری تازگی کو انت گناہ بڑھا دے رات بھر کی تازگی سوئے سوئے اٹھیں اور جے آپ کی وانی اس تل سے ٹکرا کر آتی ہوئی ہمیں اور گہرا لے جائے اس رس کو پیو شبد بہت اپیلی ہے شبدوں کو بخان کرنے والے جگہ جگہ مل جاتے ہیں یہ ماخرشاہ لبانا کو بھی ملے تھے یہ باہر پانڈال جچا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا میک اپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس ویرات کی اور ترپند سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور سر پر کشتی نمہ ٹوپی رکھ لیتے ہیں پوری سرکس کھلارتے ہیں لیکن بیتر کا ایک ذرہ بھی انہوں نے کبھی چھڑھا نہیں جاتا صحیح پوچھو تم سننے والے اواغے نہیں سب سے پہلے اواغہ وہ جس نے وہ مقام نہیں چھووا اور پھر وہ اواغے تم میں دیکھتا ہوں یہ کہتے ہیں ایک کروڑ لوگوں نے یہ ویڈیو سنی میں نے کہا تو اس کا مطلب ایک کروڑ لوگوں کے مقدر تم نے ختم کر دی یہ گندگی ایک کروڑ لوگوں کے دماغوں میں گزیڑ دی یہ پاپ کی آج اپن نکلیا اب یہ نکلیں گے نہیں اب یہ جمع ہو جائیں گے تمہارے وطر کے نیرون میں اور ایسے ہی ایسے پرشن نہیں اٹھتے کہ بابا تھوڑا سا کہہ دو نا کہ وشنو ہوتے ہیں اور بابا پھر یہ اگر وشنو نے کرج لیا تھا وہ ویر سے تو پھر دیوتاؤں کے تو شریر نہیں ہوتا تو پھر مدرہ کا لیندین کس ستھان پہ ہوا اور وہ کرنسی کیا تھی ایسے پرشن اٹھتے ہیں جب تم دیماغ میں گوبر وردو گے تو ایسے ہی پرشن اٹھیں گے سب آبی کہیں تو کسور تمہارا نہیں کسور ان کا ہے اس میڈیا کا جو تمہارے دیماغ میں جب گوبر گسیڑتے ہیں اور میں نے تو لوگ گوبر کھاتے دیکھ رہے ہیں اگر گوبر کھانے سے کینسر کا روک ٹھیک اگتا ہو تو کھربوں کھربوں کی یہ کینسر کو ختم کرنے کے لیے جو دوائیں بنتی ہیں ریسرچز ہوتی ہیں دن پر رات ویگیانی کے جاگتے ہیں تمہارے لیے ان کے کیا ضرورت ہے تمہارا آئیر وید مہان ہے تو آئیر وید کا ہی سہرہ لے لیتے ہیں لیکن تمہارا آئیر وید ایک مہان نہیں ہے سچ میں دیکھو تو تم گوشنا کرنا چاہتے ہو کہ ہم مہان ہیں تمہارا اہنکار یہ گوشنا کرتا ہے کہ ہم مہان ہیں ید پی تم مہان ہو نہیں ہے تم مہان کہاں سے ہو گئے تم اللو ہو تم اللو کے اوپر بیٹھی لکشمی کی پوجہ کرتے ہو اور تم نردن ہو بھلا جس دیش میں لکشمی کی پوجہ ہوتی ہے ویشنو کی اردانگنی کی پوجہ ہوتی ہے اس دیش میں اسی کروڑ لوگوں کو پانچ کلو انات چاہیے پھر کہاں گئی یہ لکشمی یہاں سے تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ لکشمی نکلی ہے یہ لکشمی تمہارے مورکوں کی پیدائش ہے جہاں لکشمی کو کوئی عطا پتا نہیں جہاں لوگوں کو پتا ہی نہیں یہ اللو واہنی لکشمی بھی ہوتی ہے وہاں سب سے سمرتی زیادہ ہے کیا ہے تم کولاہل سے بھرے ہوئے انسان اس دیش میں بہت سے ایسے راجہ آئے جنہوں نے دنیا کو بھارت کی آبادی کو آپس میں لڑا دیا دنگے فیٹا تھی شور سرابہ کر دیا تو پھر وہاں سائنٹسٹ کا خاک اوپر انگر سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں وغان کرشن کا ایک بچن جہاں شانتی ہے وہاں سمرت دیا ہے اس کو غردہ کے پٹرل پر لکھ لینا پھر بول دیتا ہوں جہاں شانتی ہے وہاں سمرت دی ہے اگر سمرت دی چاہتے ہو سب سے پہلے شانتی کو بیدا کریں پہلے آئے گی شانتی شانتی سے تمہارا من ٹھہرے گا اور ٹھہرا ہوا من انوینشن کرے گا ٹھہرا ہوا من کھوج کرے گا ٹھہرے ہوئے من میں وہ جس نے سرجنا کی وہے پھینکے گا اپنی انوینشن کے سوتر کولہر والا انسان انوینشن نہیں کرسکے گا جیسے شد پانی اور مٹی مٹی جب تک بیٹھ نہیں جاتی مٹی تب تک پانی کی پاردرشتہ دکھائی نہیں بڑھتی جب مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور کب بیٹھے گی جب پانی بلکل شانت ہو جائے گا پانی میں کوئی کولہر کرنے والا نہیں ہوگا کوئی گجول نہیں مارے گا کچھ لوگوں نے اپنے نیحت سوارتی کے لیے دیش کا بریدان لے لیا ہے اور سب سے بڑی دربھاگی کی بات ہے کہ ایسے لوگ یہیں پیدا ہونے تھے سبھی ملکوں کا دربھاگی کبھی نہ کبھی آیا ہے کبھی کسی جرمنی نے ہٹلر کو سہا ہے کبھی کسی اٹلی نے مسولنی کو سہا ہے کبھی کسی رشیہ نے سٹالین کو سہا جو وقتی ایک وقتی تانہ شاہ ہونے کی پرکریہ میں رت ہو جاتا ہے وہاں کی جنتہ کا ادائیت وہ بنتا ہے کہ اس کی جبان کو بند کر دے اس کو کالر سے پکڑے اور اس کو گدی سے اتار دے بس یہی حل ہوتا ہے اور کوئی حل نہیں ہوتا جیسے بغوان کشن نے گدی سے اتار دی ایک اور کہ تم شراب کرتے ہو تم شرارت کرتے ہو اور تمہاری شرارت چلے گی میں اور شانتی کے بجاری ہیں کشن لیکن اس شانتی کے لئے اگر یدھے کرنا پڑے تو کرو جہی بغوان کشن نے سکھا ہے شانتی کے لئے اگر یدھے کرنا پڑے اگر یدھے کرنا پڑے تو کرو صرف شانتی کی انکاکشہ کرنے سے کچھ نہیں اگر شانتی انکاکشہ کرنے سے نہیں ملتی یدھے کرنے سے ملتی ہے تو یدھے کرو بہت کوشش کی کرشنگن کہ کسی طرح شانت ہو جائے پانچ گام ہی دے دے دروڈن نے کہا تم پانچ گام کی بات کرتا ہے رہے گوالے میں تمہیں ایک سوی کی نوک کے برابر جگہ نہیں دوں دیکھیں مرتی تو سب ہی کو آتے ہیں جو مرنے سے پہلے ڈر جاتی ہیں مرتے تو وہ بھی اس لئے اٹھنا ہوگا بھیتر کے ساحس کو جگانا ہوگا اس سے پہلے کہ تم گلام بن جاؤ اس گلامی کو آنے سے روکنا ہوگا اگر کوئی پاگل تانہ شاہ بننے کی طرف اگرسر ہے تو تمہیں اس کی چلتی ہوئی آہٹ کو پہچان نہ ہوگا بس یہی تمہاری سینسٹیوٹی ہے سینسٹیوٹیو لوگ آنے والی آپداؤں کو پہلے سے بھاپ لیتے ہیں کہ آپ بتائیں آنے والی جیسے آنے والی سنامی کو پہلے ہی وہ گیانک کہہ دیتے ہیں کہ سنامی آنے والی وہ سمجھا رہے ہیں ان کے پاس ہی اندر ہے تو دھیان سے رہے ہیں آنے تھا پہلے ہی ہم ہجار سال گلام رہ چکے ہیں گاب ہے کتان گاب ہے کو تان ہووے کسے تان گاب ہے کو داک جانے نیسان گاب ہے کو گون وڑیایا چار گاب ہے کو ودیا وکھم وچار گاب ہے کو ساج کرتن کھے گاب ہے کو جی لے پھر دے گاب ہے کو جاپے وکھے تس سے دور گاب ہے کو وکھ ہے حادرہ حدود بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کنکن میں بھاتے ہیں تو بابا کہتے ہیں یہ سمجھ دار لوگ ہے سب ایسے آنے ایک مط مورکہ اپنوں اپنی مورک کہیں گے بہت دور ہے اور انبھو بھی کہے گا جعانی کہے گا نہیں نہیں وہ تو بلکل پاس اتنی پاس کہ تمہیں اسے دیکھ بھی نہیں سکتے انبھاو کر سکتے گاوے کو وکھ ہے آدھرا حدود کتھنا کتھی نہ آوے توٹ تیسری پوڑی تھوڑی لمبی ہے وقت ہوا جاتا ہے مورل بتا دوں بابا کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ وہے دور ہے اس کے پیچھے مطلق جانا ہے جو کہتا ہے ایسے کرو ویسا کرو ویسا کرو ایسا کرو الٹے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ اس کے پیچھے مطلق نہیں اس نے دیکھا نہیں بلکل صاف ستری بات کہتے ہیں بابا جو کہتا ہے وہے دور ہے اس کے پیچھے مطلق نہیں جو کہتا ہے وہے تو اتنا قریب ہے وہے قریب سے قریب ہے بس وہے جانتا ہے وہیں تو بیٹھ جانا آسن جماتے ہیں وہیں سے ملے گا جو تمہیں کہے وڑوں میں نکل جاؤ پھلا کر لو وہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو اس کے پیچھے مطلق نہیں بہے خود بھی نہیں جانتا ہم تو ڈوبے ہیں سنم آپ کو بھی لے ڈوبے گا اگر آپ ڈوبنا چاہتے ہیں تو ان کے پیچھے لگ جانا اور اگر آپ ڈوبنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر جو کہتا ہے کہ وہے تو پاس ہی ہے پاس سے پاس ہی ہے اس کی بات کو گوھر سے سننا شراوک بن جانا اسٹھ بکر کہتے ہیں وہ قریب سے قریب ہیں دتہ ترے کہتے ہیں کہ وہ قریب سے قریب ہیں شیب کہتے ہیں کہ وہ قریب سے قریب ہیں نانک کہتے ہیں کہ وہ قریب سے قریب ہیں کبیر کہتے ہیں کہ وہ تو تم ہی ہیں گروہ تیک بہاتر کہتے ہیں ون میں کہہ جاتا ہے وہ تو تیرے گھٹ میں ہے ون دیکھ تم اس سے دور چلے گئے ہو وہ تم سے دور نہیں گیا ہے وہ تو وہیں ہے اس کے پاس بیٹھ چلیں جو کہتا وہ بہت دور ہے اور جب کبھی دکھوں کا بہاڑ آ جائے تو پھر جلدی سے چرکھڑی گھما دینا رام رام رادے رادے ارے بھائی ہاتھ ہو رہے لیپیوں سے بیماریوں کا علاج میں نے پہلی بار ہوتے دیکھا رام اور رادہ لیپی ہیں لینگویزز شبد اور وہیں شبدہ تیت ہے جس کی بات کرتے ہیں بابا لیپیوں سے کیسے ملے گا پھر شرام کرنے سے ندرہ آئے گی اور اگر تم پھر شرم ہی کرتے رہے تو ندرہ کیسے آئے گی اور جاب ایک پھر شرم ہے اور دھیان ایک آرام ہے جاب پھر شرم ہے دھیان سے سننے جاب میں تمہاری شکتی بہہ ہوتی ہے وہ چاہے تم واجے کے جاب کرو چاہے مان سے کے جاب کرو you lose your energy اور سیدھا سا سے دانت بتا دیں جس سکاری میں تم energy کو lose کرتے ہو وہ تمہیں تمہارے تک نہیں پہنچاتے ہیں اس کو آپ ہردہ پٹل پہ لکھ لیں جو ودھی آپ کو آپ کی شکتی کو نشٹ کرتی ہے وہ ودھی تمہیں اپنی تک نہیں پہنچاتے ہیں وہ تمہیں دور چھٹکا دیتی ہیں اور جاب میں تم شکتی ہوتے ہیں سچ پوچھو تو کام کرودھ لوہ موہ اہنکار یہ پانچ ویکار نہیں ہیں جاب بھی ویکار ہیں اب تم حیران مات ہوں کیونکہ تم صرف کام میں ہی شکتی نہیں گواتے ہیں تم جاب میں بھی شکتی گواتے ہیں تم پانچ میں بھی شکتی گواتے ہیں تمہیں پتہ نہیں چلتا بس جیسے ہمارے درشکوں نے تمہیں سمجھا دیا ویسے تم آنکھیں ہوں دے جل پڑتے ہو لیکن سیدھی سی برباشہ تمہیں آج مورل گروپ میں سمجھا دیتا ہے جس سکریہ میں تم شکتی کو کھوتے ہو وہے کام ہے یا کروک ہے وہے لوگ ہے یا موہ ہے یا اہنکار ہے یا جاب ہے وہے کیا ہے واسنا وہاں کیا ہے ویکار تو ان پانچ تتوں پانچ کو ویکار مت کہنا تم یہ چھٹا ویکار ساتھ میں جوڑ لینا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں دکھڑے جب لیویں گیر کریے رام رام بہو ویر کیا ہو جائے دکھڑے گھیر لیں تو رام رام کہنے سے کیسے حل ہو جائے گا مور خوبے ہو دکھڑے گھیر لیں تو دیکھو دکھڑے ہیں کس کے اوپر روگ گھیر لیں تو دیکھو روگ ہے کس کو یہ ہے صحیح اپچار درد ہوتا ہے پان کے اوپریشن کرتے ہو تم ہاتھ کا تو پان کا درد مٹے گا کیسے نہیں مٹے گا بس یہ ہی اپائے بتائے تمہارے شاستروں نے تمہارے مارک درسکوں نے دکھ اور دکھڑے جب گھیر لیں تو جور جور سے چلانے لگ جانا کتے کی طرح مو اوپر کر کر جیسے کتہ روتا ہے رات کو راتے راتے اور دکھڑے دور ہو جائیں گے کسی کا دکھڑا دور نہیں ہوگا ان کا خود کا نہیں ہوگا ان سے پوچھو شما کرنا ان کا خود کا دکھڑا دور نہیں ہوگا ان کا خود کا روگ دور نہیں ہوگا وہ راتے راتے کرتے ہیں انہوں نے تے انگوں کے رام ہی راتہ رکھ لیاں کرشن رکھ لیاں دکھڑا پھر بھی دور نہیں ہوگا پھر کہیں ایسا تو نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں بلکل جھوٹ بولتے ہیں جب مردوں کا نام راتہ رکھ لے گا تو مردوں کا نام راتہ رکھنے سے مردہ جیون تو تھوڑا ہی ہو جائے گا رکھ کے دیکھ لیں جس کا نام راتہ ہے وہ بھی مر جاتی ہے جس کا نام کرشن ہے وہ بھی مر جاتا ہے اور تم مردوں کا نام راتہ کرشن رکھے بیٹھے گا یہ تمہاری کلپنا ہے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے تو ان سے پوچھنا جو کہتے ہیں کہ راتے راتے کرنا ہے رام رام کرنے جب گہن دکھڑے چاروں طرف چھا جائیں دکھے اندکار بادل پہاڑوں جیسے ہو جائیں تو پھر جلدی سے چرکھڑی گمانا رام 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 رادے 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 وہ ہے ٹھیک ہو جائے گا نہیں کیوں نہ کبھی کسی کا ہوا ہے نہ کبھی کسی کا ہوگا ان کا خود کا بھی نہیں ہوا ہے شما کرنے تانی براتے موسیقا 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 موسیقا